اور پیراستہ کرے ناظرین کرام مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا رمضان کے روزے رکھو اللہ نے پہلے یہ حکم نہیں دیا حج بیت اللہ کے لئے جاؤ اللہ نے اس بات کا آرڈر سب سے پہلے نہیں کیا کہ تم صدق و خیرات دو اگر اللہ نے کوئی چیز سب سے پہلے وحی فرمائی تو وہ علم کی کہ انسانو تم علم حاصل کرو اس لئے کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے جب انسان علم سے بے بہرا ہوتا ہے تو وہ جہالت کی وجہ سے ایسے خندقوں میں جا گرتا ہے جہاں سے دوبارہ اٹھنا اسے محسر نہیں ہوتا اور اس طرح اپنے آپ کو وہ ہلا کر دیتا ہے ناظرین کہ آپ نہیں جانتے بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص جو بڑا عبادت گزار بڑی نفلی نمازیں پڑھنے والا جس کو جرائش کہا جاتا تھا جس کا واقعہ کتب ستہ کے اندر کہیں سنان ابودعود میں کہیں جامع ترمیزی میں کہیں مسند احمد کے اندر تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جرائش انہیں ایک علم دین نے اس زمانے کے پاپ نے مشنری نے بتایا کہ آپ اگر اللہ کی عبادت کرو تو یہ ایسی بزنس ہے جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں اور اتفاق سے وہ یہ بزنس کرنے لگے شروع کر دیا انہوں نے اپنی بوڑھی ماں تک کو انہوں نے چھوڑ دیا اور چلے گئے پہاڑ پر اللہ کی عبادت کرنے لگے ایک کٹیا بنا لی اور اسی میں رہنے لگے بیچاری بوڑھی ماں ڈھوٹتے تلاشتے وہاں پہنچی بیٹے جرائش کیوں ناراض ہو گئے ہو آخر کیوں چلے آئے ہو لیکن جرائش نماز پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ کیا کروں نماز چھوڑ دوں اپنی ماں کو جواب دوں یا کیا کروں یہی ماجرہ پیش آیا تیسری بار آئی یہی ماجرہ پیش آیا جرائش جواب نہیں دے رہے نماز پڑھ رہے ہیں کیا ہوا اور ایسا کیوں ہوا ناظرین صرف اس لیے کہ جرائش کو صحیح علم نہیں تھا وہ عمل تو کرنے لگے عبادت سے تو جڑ گئے لیکن عبادت کے خد و خال کو انہوں نے نہیں سمجھا اس کے پروز اور کونز کے بارے میں انہوں نے نہیں پڑھا علم اور فقہ انہوں نے حاصل نہیں کی جس کی وجہ سے ہوا یہ تو ان کی ماں نے بدعا دے دیا کیا کہا اے اللہ میرے بیٹے جرائش کو موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکار عورت کا موہ نہ دیکھ لے ہوا یہ کہ جرائش عبادت کر رہے ہیں ماں کی بدعا زبان سے نکلی قبول ہو گئی اور ایک فہشہ عورت اسی معاشرے میں رہنے والی اسی معاشرے کی جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا لوگوں نے سوال کر لیا کہاں سے لے کر آئی کس کا بیٹا ہے یہ تو اس نے جواب دیا کہ یہ بیٹا جرائش کا ہے سارے گاؤں کے لوگ بستی کے لوگ حیرت زدہ ہیں ارے جرائش وہ جرائش جو اتنا متقی اور پرہزگار اپنے آپ کو بتاتا اللہ کی عبادت و ریاست میں اپنے آپ کو مشغول لگتا ہے اس کے یہ کارنامے لوگ غصہ ہوئے اور جمع ہو کر کے گئے جرائش کو گھر سے زبردستی نکالا ان کے دروازے کو توڑا مار پیٹ شروع کر دی جرائش پوچھ بھی رہے ہیں آخر کیا ہوا مجھے بتاؤ تو سہی لیکن کوئی بتانے کو تیار نہیں پیٹائی ہو رہی ہے آخر لوگ مار مار کر جب تھک گئے تب انہیں چھوڑا جرائش کہہ رہے ہیں ذرا بتا دو آخر ایسا کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے میرا جرم کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ فاہشہ عورت اس کے ہاں جو بیٹا ہوا ہے وہ تمہارا ہے لیکن یہ الزام تھا یہ ایک قسم کی تحمت تھی یہ بات سچی نہیں تھی یہ خلاف واقعہ معاملہ تھا جرائش نے کہا ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے تو اس عورت کو حاضر کرو بچے کو لاؤ لوگوں نے جمع کیا جرائش نے وضو کیا نماز پڑھی اللہ سے دعا کی اور بچے کو گود میں لے کر کہا اے بچے ذرا بتا اللہ کے حکم سے بتا دے تیرا باپ کون ہے بچہ بول پڑا دودھ پیتا شیرخار بچہ اس عمر میں ہے جب بچے بولا نہیں کرتے لیکن وہ بچہ جواب دیتا ہے اپنی زبان کھولتا ہے اور کہتا ہے میرا باپ فلاں چرواہا ہے جرائش نہیں سارے لوگ یہ جواب سن کر متعجب ہو جاتے ہیں جرائش کی شرافت کا اقرار کر لیتے ہیں ان کی معصومیت پر ٹھپا لگ جاتا ہے یہ بری ہیں اور یہ اس بدکار عورت کا الزام اور اس کی تحمت ہے لیکن ناظرین اے کرام ذرا بتائیے اس جرائش جیسے عبادت گزار بندے پر یہ تحمت کیوں لگی یہ برے دن اس کو دیکھنے کیوں پڑے اگر آپ اس کی تہہ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جرائش عبادت تو کر رہے تھے جرائش محنت تو کر رہے تھے ایک کام میں مصروف رہتے تھے لیکن اس کام کے بارے میں صحیح علم حاصل نہیں کیا آپ اندازہ کیجئے ہمارے نبی پر وہی جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ علم حاصل کرنے کے بارے میں اور جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ فرمایا کہ آپ علم حاصل کرو ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین سورہ نحل کی آیت نمبر انیس میں اللہ فرماتا ہے فَعْلَمَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكَ نبی اس بات کا علم حاصل کرلو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكَ اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش چاہو یعنی عمل بعد میں کرو بخشش مانگنا یہ ایک عمل ہے اور اس سے پہلے علم ہے اللہ کی توحید کا علم حاصل کرلو